راجباغ میں رہائشی مکان میں آگ لگئی ہے فائر برگٹ کا عملہ آگ بجھانے کی کوششوں میں مصروف ہے تو سینگر سے ایک اہم خبر سینگر سے بڑی خبر یہ ہے کہ راجباغ علاقے میں سینگر کے راجباغ رہائشی علاقے میں ایک مکان میں آگ لگئی ہے فائر برگٹ کا عملہ آگ بجھانے کی کوششوں میں مصروف ہے اور یہ وہ تصویریں ہیں آپ دیکھیں کس طرح سے ایک رہائشی علاقہ ہے اور اس میں ایک گھر میں آگ لگی ہے یہ رہائشی گھر ہے یعنی اس گھر میں لوگ رہتے تھے یہ کوئی ایسی امارت نہیں ہے جو کوئی دوسرے پرس کے لئے استعمال کیا جاتا رہا ہو بلکہ یہ ایک رہائشی مکان ہے جس میں آگ لگ گئی اور اس کے بعد آگ کو بجھانے کا جو عمل ہے وہ لگتار جاری ہے آپ دیکھیں کہ اس طرح سے وہاں جو فائر بیگٹ کا عملہ ہے وہ آگ بجھانے کی کوششوں میں لگتار مصروف ہیں حالانکہ چونکہ آگ کے شولے کافی بلند اٹھ رہے ہیں اس لئے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس سے کافی نقصان ہوا ہوگا ہمارے ریپورٹر عرفان ہمارے ساتھ موجود ہیں آسوی نگر سے اس خبر پر سیدھی جانکاری کے لئے عرفان اس وقت کیا صورت حالہ میں بتائیں اور کتنا نقصان پہنچائے ہیں آگ نے عرفان آپ کو میری آواز مل پا رہی ہے ہمارے ریپورٹر قاضی عرفان اس طرح ہمارے ساتھ جو چکے ہیں ہم کوشش کریں گے ان سے بات کرنے کی تو آپ کے لئے کہ یہ ایک رہائشی علاقہ ہے اور رہائشی علاقے کے ایک مکان میں آگ لگ گئی آگ کس طرح لگی اس بارے میں بھی جانکاری نہیں ہے لیکن چونکہ سیدھرگر سے یہ علاقہ سیدھرگر کے بہت ہی مین راجباغ علاقے میں ہے اس لئے وہاں پر جلد ہی وہاں فائر بگٹ کا عملہ پہنچ گیا لیکن آگ کے شولے جس طرح سے اٹھتے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے سکرین پر اس سے صاف انداز ہو سکتا ہے کہ آگ نے کافی تباہی ضرور بچا دی ہے لیکن کیا اس آتش زدگی میں اس آگ کے واقعے میں کیا کوئی جانی نقصان بھی ہوا ہے اس بارے میں بھی ہم آپ کو نہیں بتا سکتے ہماری کوشش ہے کہ اپنے نمائندے سے ہم جڑیں اور اس بارے میں ان سے جانکاری لیں لیکن آگ نے جو شکل اختیار کی ہے اس سے یہ ضرور لگ رہا ہے کہ آگ نے مالی نقصان تو کافی کر دیا ہوگا حالانکہ آگ مزید نہ پھیل سکے آس پاس کے منکانوں میں نہ پھیلے اس کے لیے لگتار جو فائر برگٹ کا عملہ ہے وہ آگ کو بجھانے کی کوششوں میں مصروف ہے قاضی عرفان ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں قاضی عرفان آپ سے میرا سوال یہ ہوگا کہ آگ کیسے لگی اور کیا اس میں کوئی جانی نقصان ہوا ہے جی بھلکل وصال بکارا چاہوں گا کہ یہ راج باگ کا کرسو علاقہ ہے جہاں پر یہ آگ جو ہے لگ بھگ ساہے دس وجہ کے قریب نہودار ہوئی ہے اب ہمارے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ وہی گھر ہے جہاں پر یہ آگ لگی ہے اور فیلحال جو ہے آگ پر قابو پا لیا گیا ہے فائر برگٹ کی فیلحال تین گاڑیاں جو ہے موقع پر موجود ہیں اور جو آگ بجھانے کا جو عمل ہے وہ لگ بھگ لگ بھگ اپنے انجام تک پہنچ چکا ہے پورا ہو چکا ہے اور فائر برگٹ کے جو کرمچاری ہیں وہ اس بات کو اس پسٹ کر رہے ہیں کہ کہیں پر کسی طرح کی کوئی آگ بچی تو نہیں رہ گئی ہے اس کو وہ لوگ دیکھ رہے ہیں حالانکہ اس سے سٹا ہوا ایک دوسرا جو گھر ہے وہ آپ کو دیکھانا چاہوں گا کہ یہ دوسرا جو گھر ہے اس کو بھی کچھ حد تک نقصان پہنچا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پر آگ پر قابو پا لیا گیا ہے اور یہ جو آگ جو نمودار ہوئی ہے یہ لگ بھگ کے ساہے دس بجے کے قریب نمودار ہوئی ہے اس کے پاس سے بھی فائر برگٹ کے فائر برگٹ کو لوگوں نے کال کیا اور لوگوں کا یہ کہنا ہے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ بہت جلدی فائر برگٹ کے جو عملے نے یہاں پر پہنچ کر اپنی کاروائی شروع کی اور بہت تک پرتہ دکھائی اور آگ پر جو ہے وہ قابو جو ہے لگ بھگ لگ بھگ پا لیا گیا ہے حالانکہ اس آگ میں یہ سامنے والا جو گھر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو کافی نقصان پہنچا ہے اس کی لگ بھگ یہ لگ بھگ تین منزلہ مکان ہے جس میں سے دو منزلہ جو ہے وہ بلکل جل گیا ہے اور اس سے جو لگا ہوا وائٹ مکان ہے اس کو بھی کچھ حد تک نقصان پہنچا ہے حالانکہ جانے نقصان کی کوئی خبر نہیں ہے حالانکہ بالی طور پر اگر بات کر لی جائے تو کافی نقصان ہوا ہے اور یہاں پر کچھ لوگ ہم ان سے فیلحال بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ آگ کب لگی اور سر کچھ اس وقت بتانا چاہیں گے آپ لائیو ہیں ٹی وی پر یہ آگ کب لگی اور کسا کچھ بتائیں گے اس کے بارے ہمیں کتنے ٹائم پہ لگی ہے لیکن ہمیں انفرمیشن نہیں غلام علی مقصود ہے جی غلام علی مقصود چاہیے ان کا مکان ہے غلام علی مقصود صاحب کا مکان ہے اچھا اچھا وہ موجود نہیں تھے مکان اچھا اچھا انہیں نکال دیا گیا ہے اچھا اچھا کوئی جاننے نقصاد نہیں ہوا ہے جاننے نقصاد نہیں ہوا ہے مکان پوری طریقے سے جل گیا ہے اور یہ جو یہ جو وائٹ والا دلگا ہوا مکان ہے اس کو بھی کچھ شرپک نقصان پہنچا ہے صاحب علی مر صاحب ان کا پارچل ڈیمیج ہو گیا ہے تھاڑا ایک سائٹ سے اس کو بھی آج سے نقصان ہو گیا ہے جی جی اور اسردانی افیکٹس کیا ہو گیا کیا ہو گیا جی جو یہ مکان تھا جی ریونیو ڈپارٹمنٹس چھیکے تو یہاں پر جو ہے ابھی کتنا نقصان ہوا ہے اس آگ کی وجہ سے اسے اس کا آقلنگ کیا جا رہا ہے ریونیو ڈپارٹمنٹ سے یہ شخص سے جن سے ہماری بات ہو رہی تھی اور آگ پر جو ہے کابو پالیا گیا ہے حالانکہ جو فائر بریگیٹ کے جو کرمچاری ہیں وہ ابھی فیلحال اندر ہیں اور اس بات کی کوشش کر رہا ہے کہ کہیں کسی طریقے کی آگ چھوٹ تو نہیں گئی ہے کسی کونے میں بلکل فائر بریگیٹ رب نے کم سے کم آگ کو مزید پھالنے سے ضرور رکھ دیا مالے نقصان تو صاف طور سے دیکھ رہا ہے کہ مالے نقصان بہت ہوا ہوگا لیکن جارے نقصان نہیں ہوا یہ اچھی خبر ہے بہت شکریہ آپ کا تمام جانکاری کے لیے تو یہ آپ تصویر دیکھ رہے تھے سینگر کے راجباغ علاقے میں قابل پالیا گیا لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے البتہ مالے نقصان ضرور نظر آ رہا ہے اس کا تقمینہ بھی لگانا ہوگا آگے بڑھتے ہیں دبتہ کفلار ایک اور اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں کشمیر کے دودھ پتری میں بھی آگ لگئی ہے کئی چائے کی دکانیں جل کر خاکستر ہو گئی املاک کا نقصان بتایا جا رہا ہے تو آگ لگنے کے ایک اور واقعہ کشمیر کے دودھ پتری میں لگی آگ کشمیر کے دودھ پتری میں آگ لگی ہے کئی چائے کی دکانیں جل کر خاکستر ہو گئی ہیں املاک کا خاصا نقصان بتایا جا رہا ہے آپ تصویروں میں دیکھئے اس حساب سوچے اندازہ ہو سکتا ہے جس میں آگ لگی ہے جن دکانیں بلکل خاکستر ہو گئی ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ وہاں پر ان کا نام اور نشان نہیں ہے اور یہ آگ لگنے کا ایک اور واقعہ اس سے پہلے ہم آپ کو دکھا رہے تھے کہ کسی سے سینگر کے راجباغ علاقے میں آگ لگی تھی اور یہ دوسرا واقعہ ہے کشمیر کے دودھ پتری میں جہاں پر کئی چائے کی دکانیں جل کر خاکستر ہو گئی ہیں املاک کا اچھا خاصا نقصان بتایا جا رہا ہے